بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام عمران خان صاحب کی گرفتاری یقینی ہے اور اس بات کا عمران خان صاحب کو بھی بخوبی اندازہ ہے لیکن کوئی ڈر پریشانی خوف یا اس طرح کے کوئی بھی تاثرات جو ہیں نہ عمران خان کے چہرے پر کسی نے دیکھے اور عمران خان ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ یہ آساب کی جنگ ہے اس جنگ میں عمران خان کو کم از کم ہرانا ان کے بس کی بات نہیں ہے جو اس وقت لگے ہوئے ہیں لیکن عمران خان صاحب نے رات گئے قوم سے ہنگامی خطاب کیا ہے اور عمران خان صاحب نے کچھ چیزیں عوام کے سامنے رکھی اور یوں لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو اندازہ ہو چکا ہے کہ جو کیسز منطقی انجام تک عمران خان صاحب کے خلاف پہنچائے جا رہے ہیں اور جس سپیڈ کے ساتھ پہنچائے جا رہے ہیں وہ یہ چیزیں کہاں پر جا کر ختم ہوں گی اور یہ معاملات یہ سارے جو سٹیپس ہیں یہ کس آپ کہہ لیں کہ اینڈنگ پوائنٹ کی طرف لیڈ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو ہم سے بڑا بہتر انداز ہے اور خان صاحب نے یہ بات قوم کے سامنے بھی رکھی کہ میرا already media blackout ہے اس کے بعد جب یہ مجھے arrest کریں گے جو کہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے اس کے بعد مزید crackdown ہوگا ایک پورا plan بنا ہوا ہے اور اس plan کا خان صاحب کو بھی انداز ہے اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کا موقف ہی کسی کے سامنے نہیں رکھا جائے گا اور عمران خان صاحب کے cases جو ہیں ان میں ایک one sided قسم کا معاملہ ہوگا تو عمران خان صاحب نے کل کی رات جو ہے وہ بڑی important تھی کیونکہ خان صاحب نے اپنے cases اور اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھا اور یہ خطاب درہا منفرد تھا کیونکہ technical points جو ہیں اس سب کے اندر مریم نواز اور باقی جو ہیں ان کا کچھا چٹھا بھی کھول دیا خان صاحب نے مطلب خان صاحب نے یہ واضح کر دیا کہ جو چیزیں یہ میرے پر ڈال رہے ہیں اصل میں اس ہمام میں یہ سارے لنگے ہیں اور عمران خان صاحب اس معاملے میں بھی سرخرو ٹھہرتے ہیں یہ چیزیں بھی خان صاحب نے واضح کی ہیں جبکہ کچھ اور اپنیٹس بھی ہیں شاید خاقہ نباسی جو ہیں انہوں نے نون لیگ پر کہہر ڈھایا ہے کھلی بقاوٹ تو ہے جو ہے وہ بھی پیدا ہو رہی ہے جبکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جدہ سے لنڈن جا رہے تھے لیکن زرداری صاحب کیونکہ کراچی سے خصوصی تیارے پر دبائی گئے ہیں تو نواز شریف صاحب اور مریم نواز بھی جدہ سے واپس دبائی پہنچے ہیں اس حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں اور نگران سیٹ اپ کے لیے ایک سیاسی قسم کا نظام جو ہے اس کی بات بھی ہو رہی ہے وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انتظار حسین پنجوتا صاحب ہیں خان صاحب کے بڑے کمپیٹنٹ لائر ہیں نعیم بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ بڑا بہترین کام کر رہے ہیں پنجوتاز تو اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے کل ایک ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو توشہ خانہ ٹرائل میں فیر ٹرائل کا حق نہیں دیا جا رہا جس کی بہت ساری مثالوں میں سے ایک یہ ہے کہ جرہ کے دوران ہم نے بہت سے اعتراضات اٹھائی جو ہمارا حق تھا جو جج نے مسترد کر دیا اب ان مسترد اعتراضات کے خلاف عام طور پر اوپر کی عدالتوں میں کیس کیا جاتا ہے اہم ترین اعتراضات میں سے تھا کہ الیکشن کمیشن نے قانون کے مطابق یہ کیس دائر نہیں کیا اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے ہم نے کمیشن کا ریکارڈ طلب کیا کہ دکھائیں کہ کون سا ریکارڈ ہے کہ جہاں یہ کیس باقاعدہ قانون کی اجازت اور طریقہ کار اپنا کر کیا گیا لیکن ہماری استعداد کو مسترد کیا گیا اور ہمیں مصدقہ نقول تک رسائی نہ دینے کے لیے جج سہد شاید فائل اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جاتے ہیں کہ کہیں ہم ہائی کورٹ میں اس آرڈر کو چیلنج نہ کر دیں مطلب یہ معاملہ اس لیول تک جا چکے آپ خان صاحب کے لائرز کی اور خان صاحب کی لیگل ٹیم کی ذرا بات سمجھیں اچھا وہیں دوسری جانب اس وقت ایک عجیب سا ملک کے اندر ماحول بنا ہوا ہے اور عوام کی سادگی کے ساتھ ایک مزاق کیا جا رہا ہے لیکن یہ لوگ اب اتنے سادہ نہیں رہے یہ بڑے سادہ لوگ تھے یہ اس ملک کے عوام جو ہیں لیکن انہوں نے دھوکے اتنے کھائے ان سیاستدانوں کی شوبدہ بازی ان سیاستدانوں کی منافقت ان سیاستدانوں کی دو نمبریاں ان سیاستدانوں کی لفاظی ان سیاستدانوں کے الفاظ کا ہیر پھیر یہ سب کچھ دیکھ کے اب یہ قوم ہر چیز سمجھ چکی ہے یقین مانے ہم نہ بھی بولنے عوام سمجھ جاتی ہے کہ گل بچوں ہو رہے تو ہم پہ تو رسٹرکشنز ہو سکتی ہیں بولنے کی جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں ذرا چلیں ہم کھل کے بول لیں گے جو ملک میں بیٹھے ہیں وہ زیادہ موطات ہو جائیں گے کچھ لوگ ویسے ہی اپنا ضمیر جو ہے وہ مار کے بیٹھ گئے ہوئے پتہ نہیں کیسے لیکن بڑا مشکل ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ناممکن ہے ضمیر مارنا لیکن ہم جو مرضی کر لیں نا عوام سب سمجھتی ہے آپ کو بھی اس وقت سمجھا رہی ہوگی کہ اصل میں معاملات کون چلا رہا ہے تو یہ اب ایک اوپن سیکرٹ ہے اور کوئی بولے یا نہ بولے everyone knows کہ یہ معاملہ کیا ہے اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب عوام کے ساتھ وہی ہو رہا ہے کہ چہرے بدل بدل کے مجھے مل رہے ہیں لوگ اتنا برا سلوک میری سادگی کے ساتھ مولانا فضل الرحمن صاحب کو عوام کا درد یاد آ گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی سٹیٹ بینک آف پاکستان اور دیگر اداروں کو حکومت میں آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھا گیا دیگر حکومتوں کے اندر پچھلی حکومت اور یہ مطلب اب آپ نے کیا کیا آپ نے انہیں بچا لیا آپ نے جو سرنڈر ایگریمنٹ لکھا اس کی بات کریں اور یہ صرف اس حق دار نے نہیں لکھا اس معاملے میں میں نون لیگ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں اور نون لیگ مجھے اپنے ساتھ اپنا مقدمہ لڑتے ہوئے پائے گی جب جب یہ پاکستان کا جو انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے اس کا سارا ملبا اکیلی نون لیگ کر رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کرنے دیں گے اکیلہ نون لیگ پر ملبا نہیں میں گرنے دوں گا عوام کو یاد کرواتا رہوں گا کہ یہ جو ٹولہ ہے یہ عوام کے ساتھ عوام کو پاگل بنا رہا ہے لوگوں کے ساتھ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں اور کیا صورتحال بنی ہوئی ہے اچھا وہیں دوسری جانب ایک عجیب سی اس وقت ملک کے اندر صورتحال ہے آپ دیکھیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے سیاسی جماعت ہے نا استعکام پاکستان پارٹی اس کے صدر علیم خان پر پنجاب کی نگران حکومت مہربان ہوئی ہوئی ہے میں یہ خبر دیکھ کے مجھے تھوڑی دیر سمجھ نہیں آئی کہ اس کا مقصد کیا تھا اور علیم خان صاحب جو ہیں انہیں سرویسز اسپتال لاہور کے بورڈ آف مینجمنٹ کا چیمن نامزد کیا گیا لیکن علیم خان جو ہیں انہوں نے عوضہ لینے سے انکار کر دیا اور اپنی جگہ خاجہ احمد حسان جو ہیں ان کا نام جو ہیں انہوں نے تجویز کیا اور انہوں نے اس کے سربراہ جو ہیں بورڈ آف مینجمنٹ کے سربراہ کے طور پر کام کرنے سے معذرت کی اور عوضے کی پیشکش پر وزیرعالہ کا اظہار تشکر کیا اور انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی لیکن سمجھ نہیں آرہی کہ یہ مہربانیاں یہ بندر بانٹ اور یہ سب کچھ نگران حکومت کا منڈٹ کیا تھا کیا نہیں تھا اور کیا یہ اقتدار پر براجمان ہوئے بیٹھے ہیں یہ کرنے کیا لگے اچھا وہیں دوسری جانب نگران سیٹ اپ کے اندر یوں لگ رہا ہے کہ طاقتور حلقوں کی چلنے نہیں والی طاقتور حلقے ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ چاہتے ہیں اور اس وقت حکمران اطاعت کو یہ لگ رہا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے آئی پی پی بنائی گئی اس کا مطلب ہے کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کیوں پر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے طاقتور حلقوں کا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بنائی گئی جے یو آئی کو دھچکا باپ پارٹی کے بہت سے لوگ جنہوں نے پیپلز پارٹی کے اندر موجزانہ طور پر شمولیت اختیار کرنی شروع کر دی پچھلے سال وہ ریورس ہو رہا ہے سب کچھ مطلب جو کچھ ہو رہا تھا جو ہمارے لیے بھی حیران کن تھا اور جس میں سے ہمارے لیے نشانیاں مخص کرتے تھے باجوا صاحب کے دور کے اندر کہ بلاول صاحب کے اوپر ساری بیٹس لگائی جا رہی ہیں جو کہ تھا بھی سچی لیکن اب وہ پروسس بھی ریورس ہو رہا ہے تو یہ بھی تو سوچ رہے ہیں تو یہ ایک سیاسی نگران سیٹ اپ لانا چاہ رہے ہیں اور اس کے اندر ڈائریکٹلی سیاسی جماعتیں اپنا اپنا حصہ مانگ رہی ہیں مطلب پہلی دفعہ نگران سیٹ اپ سیاسی سیٹ اپ ہوگا this is way too much لیکن کچھ بھی ہو سکتا اور میں نے پچھلے بلاگ کے اندر کل بھی یہ بات کی تھی کہ بے شک سیاسی لے ہیں آپ غیر سیاسی محسن نکوی بھی تو لاکے ہم نے دیکھ لیا کے پی کے اندر نہیں ہم نے دیکھ لیا کس طرح کا غیر سیاسی سیٹ اپ ہے اب اس ملک کے اندر سیاسی غیر سیاسی بائیس ڈن بائیس یہ ہر چیز پیچھے رہ چکی ہے آئین قانون کوئی نام کی چیز نہیں ہے اصول زابطہ ٹریڈشنز ٹرینڈز ڈیموکریٹک نومز یومن رائٹس ہر چیز جو ہے وہ قسچنیبل ہو چکی ہے بہت ڈیبیٹیبل ہو چکی ہے اور انفورچونیٹ ہے یہ ہونا نہیں چاہیے اب پھر سے پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کہاں پر انہیں شیر ایکواری فیر بلکل بھی نہیں آ رہے پاکستان اور شیر ایکواری فیر واپس لنڈن جانو تیار ہے لیکن اس سے پہلے آپ جدہ سے ڈریکٹ نہیں پہلے دبائی آئیں گے کیونکہ زرداری صاحب وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور شباہ شریف صاحب اپنی بیٹی کے ہمراہ دبائی پہنچے ہیں وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری بھی کل دوپہر دبائی پہنچ گئے تھے اور آسیف علی زرداری جو ہیں وہ پہلے سے ہی رات سے ہی خصوصی تیارہ سپیشل الگ الگ تیارہ کر کے جاتے ہیں یہ دبائی کے اندر آپ کی اور میری تقدیر جو ہے اس کا فیصلہ کرنے اور ان رانواؤں کے درمیان ملاقات ہوئی تو اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے کہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے جو ایکسکلوزف قسم کی ڈیٹیلز ہیں اور یہ اصل باقی ایک مذاکراتی کمیٹی لولی پاپ دینے کے لئے باقی تحادی جماعتوں کو بنائی ہوئی ہے اور ایک اور دلچسپ چیز یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ملانا فضل و رحمان کے تحفظات دور کرنے کے لئے دبائی میں ان کی بیٹھک کا بھی امکان ہے اس میں میری درخواست یہ ہاتھ جوڑ کے ہوگی دبائی زیادہ دور نہیں ہے ملانا صاحب کا بھی مارا موٹھا بھی ہیدہ لگوائیں دبائی کا آسانی سے لگ جاتا ہے کیا پتہ ہو بھی صحیح ان کے پاس تو انہیں بھی بلا لیں ان کے لئے بھی دکھ ہوتا ہے مجھے مطلب سربراہ برایا ہوا تھا آپ نے پی ڈی ایم کا انہیں نام میاد مطلب کیا وہ سربراہ ہی مطلب وہ ساری سیاسی جماعتوں ان کے سربراہ بن گئے پیپلز پارٹی پہلی پی ڈی ایم سے کلٹی ہو گئی ہوئی ہے اور پیچھے کیا بات جاتا ہے نون لیگ اپنی ایک انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی آپ سربراہ ہیں مطلب یہ وہی بات ہے کہ بلاول مریم نواز شریف شباہ شریف ملانا فضل و رحمانی نے سب کو ایک کمرے میں بٹھا کے کہا جائے کہ چلو ٹھیک ہے وزیراعظم وزیراعظم کھیل لو لیکن بچوں آواز گمرے سے باہر نہ آئے آرام سے اچھے بچوں کی طرح کھیلو مطلب یہی ان کا رہ گیا ہے یا پھر اس طرح کہ کر لیں کہ جی دن میں مریم نواز وزیراعظم ہو جائیں رات کے ٹائم پہ بلاول بھٹو زرداری ہو جائیں اور جمعہ کے جمعہ ملانا صاحب ہو جائیں یہی بچتا ہے پیچھے مطلب کیا یہ اس وقت بندر بانٹ کریں گے اور کیا یہ اس وقت ملک کے ساتھ انہوں نے تمسخر اڑایا ہوا ہے ملک کا بڑا غر کر کے رکھا ہوا ہے ملک کی جو بنیادی چیزیں ہیں بنیادی آپ کے ملک کے اندر ڈیموکریٹک نومز ہیں یومن رائٹس ہیں ہر چیز کا انہوں نے بھرکس نکالا ہوا ہے اچھا شاید خاکہ نباسی صاحب نے ایک بڑی عام سٹیٹمنٹ دی ہے آلدو ان کا نام ایک بڑے اہم عدے کے لیے آ رہا ہے لیکن انہوں نے سرپرائز کا اعلان کر دیا اور ان کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ میں مریم نواز کو لیڈر نہیں مانتا لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ میرے لیڈر ہیں البتہ آلے شریف کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے مریم کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں اور انہوں نے ویسے کہا ہے کہ مریم کو قیادت سومپی گئی اگر کبھی بھی ڈائریکٹلی پارٹی کی تو میں سیاست سے کنارہ کشی کر لوں گا ٹیکسز لگا کر حکومت صرف قرضے اتارنے کے لیے وقت گزار رہی ہے انہوں نے کہا کہ آج ہم سب کی بے وقوفیاں ہمارے آڑے آ رہی ہیں اگر مزید تباہی سے بچنا ہے تو نیب کو بند کرنا ہوگا نیب ڈکٹیٹر نے بنایا جو ہمیشہ سیاسی مقاصد کے لئے استعمال ہوا لیکن آج نیب خان صاحب کے خلاف استعمال ہو رہا ہے تو اب نیب تو برا نہیں لگنا چاہیے ویسے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں نیب برا لگ رہا ہے لیکن چلے عباسی صاحب بات کر رہے ہیں تو کر رہے ہوں گے اچھا آپ ذرا آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر عمران خان صاحب نے کل قوم سے ایک انتہائی آہم خطاب کی ہے میں اس کے مندرجات ایک دو منٹ کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنا مقدمہ سامنے رکھا ہے عوام کے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ابھی عاظم خان کا بیان سامنے بھی نہیں آیا نہ وکیلوں کے پاس آیا نہ تحقیقات شروع ہی لیکن آنا سناولہ اور ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو اس کیس کے اندر گرفتار کرنا ہے ایف آئی اے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے قوم اب سب کچھ سمجھ رہی ہے قوم کے سامنے سب کچھ واضح ہے عمران خان صاحب نے القادر یونیورسٹی کیس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی ایک ایک فیکٹ اور فگرز جو ہے عمران خان صاحب نے رکھے اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھا عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے حقیقت پر اس کیس کے حقائق تو میں نے بتا دی ہے لیکن یہ تین جگہ پر کیس کیوں چل رہا ہے کیونکہ عمران خان کو کسی بھی طرح سے سیاست سے باہر کرنا ہے آؤٹ کرنا ہے توشہ خانہ کا قانون ہے کہ آپ توفے میں ملنے والی گاڑی اپنے پاس نہیں رکھ سکتے چھوٹے آئیٹمز رکھ سکتے ہیں یہاں عواز شریف اور زرداری نے توشہ خانہ میں ملنے والی گاڑیاں بھی اپنے پاس رکھیں اور عمران خان صاحب نے نواز شریف اور زرداری کی توشہ خانہ سے بازابطہ چوری جو ہے اس کی تفصیل جسے بازابطہ طور پر چوری کہا جا سکتا ہے اس کی تفصیل بھی عمران خان صاحب نے سامنے رکھی ہے اور عمران خان صاحب نے سب کے اندر کہا ہے کہ جی میں سلام پیش کرتا ہوں سب کا نیب چیرمن کو کہ جس نے آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ کرنے سے معذرت کیا اور انہوں نے لکھ کے اس تیفے کے ٹائم پر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں یہ سب کچھ مجھے بہت کچھ ایسا کرنے کو کہا جا رہا ہے جو میں نہیں کر سکتا جو غلط ہے اس لیے میں جا رہا ہوں اور انہوں نے کہا لیکن آج میں موجودہ جرمن نیب کا ضمیر جگانے کی کوشش کر رہا ہوں انہوں نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا اس کیس میں ریفرنس ختم کر دیا جو مکمل ثابت شدہ کیس تھا نواز شیف صاحب نے انہوں نے جو کرپشن کی اور جو چیزیں کی وہ بھی بتائیں مریم نواز کے حوالے سے بھی بتایا کہ جو زیادہ ان کی کنیزیں اور یہ سارے ان کا پورا ایک طبقہ ولامتیہ ہے وظیفہ خور صاحفیوں کا ٹولہ ہے مریم نواز شریف صاحبہ جیسے آپریٹ کرتی ہیں مبینہ طور پر انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز کو باہر سے ایک بی ایم ڈبلی ملتی ہے اور وہ توشہ خانہ میں ڈیکلیئر ہی نہیں ہے قانون یہ ہے کہ جب بھی کوئی تحفہ ملے تو آپ نے اسے توشہ خانہ میں ڈیکلیئر کرنا ہوتا ہے مطلب باہر سے ملی ڈیکلیئر کرنے کی بھی زہمت نہیں کی اور یہ لوگ بات کسے کرتے ہیں امران خان کو جس نے سارے قوانین ہر چیز رونز اور ریگولیشنز فالو کی ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ باتیں کی شباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی اور امران خان صاحب نے کہا کہ آج پوری کوشش ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے امران خان کو نائل کر دیا جائے جیل میں ڈالا جا اور پی ٹی آئی کو شہید کہی کو گولیاں ماری گئی اور انہی پر کیس کر دیئے ہمارے ایک کارکن کے قتل کا مقدمہ محود الرشید اجاز چودری پر بھی کر دیا گیا خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ قومیں چلتی ہیں اخلاقیات پر قومیں چلتی ہیں امر بالمعروف پر قومیں چلتی ہیں جب ایک مقبول حکومت ہو اور عوام اس حکومت کے پیچھے کھڑی ہو اور کوئی کسی پر کانٹا نہیں لگا سکتا سوائے اس پاکستان کی عوام کے یہ جو کوشش کی جا رہی ہے کانٹا لگانے کی یہ پاکستان اور پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچے گا میں اگر جیل گیا تو آپ سب نے جدو جہند کرتے رہنا ہے اور میں نے پہلے ہی اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھ دے کیونکہ یہ مجھے میرا مقدمہ عوام کے سامنے رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے یہ عمران خان صاحب نے بات کی ہے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اضار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگے بان پاکستان موسیقی